راجیف شکلہ کی طرف سے ایک بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے اتر پردیش پریمیر لیگ آکشن پہ موجود ہے راجیف شکلہ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یعنی کے بی سی سی آئی صرف ویٹ کر رہے ہیں انڈین گورنمنٹ کا کہ وہ ہمیں کوئی جواب دیں یعنی بی سی سی آئی نے اس ٹائم کوئی لیٹر لکھا ہوگا انڈین گورنمنٹ کو اور وہ انتظار کر رہے ہیں اس اجازت کا کہ بھارت کی ٹیم پاکستان جا سکتی ہے بلکہ میں تو آج صبح یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ بھارتی پی ایم نرندرہ موڈی ایک دفعہ چائے پینے کے لیے نواز شریف کے ساتھ ملنے کے لیے پاکستان لینڈ ہو گئے تھے بغیر ویزا کے یعنی اچھی خاصی دوستی ہے نواز شریف کی اور نرندرہ موڈی کی اس ٹائم پاکستان میں نواز شریف پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہی ہے نواز شریف کے بھائی شہباز شریف اس ٹائم پاکستان کے پرائیم منسٹر ہیں یعنی اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہوں کہ نواز شریف ہی گورنمنٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک ہی بات ہے تو میں تو یہ سوچ رہا تھا آج کہ یہ نواز شریف وغیرہ انڈیا جانے کا پلان کیوں نہیں کرتے انڈیا جائیں ایک دفعہ ساتھ بیٹھیں چائے پیئیں وہ بھی تو آئے تھے چائے پینے آپ ورلڈ کپ کی بات کریں اور ان کو یقین دلائیں کہ بھارتی ٹیم پاکستان میں بڑا انجوائی کرے گی بڑا مزہ کرے گی اور آپ ہسپیٹیلٹی انشاءاللہ یاد رکھیں گے ویسے ہی یاد رکھیں گے جیسے آج تک دادا سورف گانگولی نہیں بھولے ہسپیٹیلٹی پاکستان کی جب سورف گانگولی پاکستان میں تھے تو انزمام الحق کے گھر سے کھانا بن گے جاتا تھا ان کے لئے میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ ہم بچپن سے بڑے ہو گئے انڈیا پاکستان کی وہ خوبصورت سٹوریز سنتے ہوئے لیکن انفرشنٹلی نئی سٹوریز نہیں ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کیونکہ انڈیا پاکستان اتنا کھیلتے نہیں ہیں صرف آئی سی سی کے ایونٹ میں کھیلتے ہیں اور مجھے میں بڑا حیران ہوں بہت پریشان ہوں اور بہت ڈسپوائنٹ ہوں مجھے آج صبح ایک ایمیل آئی ہمارے ایک انڈین بھائی کی کہ میں چیمپنز ٹروفی کے لئے آنا چاہتا ہوں آپ مجھے کوئی سپانسر لیٹر بھیجیں ابھی میں فری ہوکے اس بھائی کو ایمیل کا ریپلائی بھی کروں گا کہ چیمپنز ٹروفی کا الہدہ سے کرائیٹ ایریا ہوگا بائی دوئے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہ تین سو انڈینز کو انشاءاللہ پاکستان میں لاہور میں آ پہ ہوشٹ کرنا ہے اس پہ بھی جب چیمپنز ٹروفی پاس آئے گی میں بات کروں گا ایک طرف تو اتنے لوگ مجھے پرسل میسج کرتے ہیں کہ انڈیا کو پاکستان آنا چاہیے لیکن یہ لوگ پبلکلی کومنٹ باکس میں کھل کے نہیں کہتے میجورٹی میں کہ ہمارے ٹیم کو پاکستان جانا چاہیے مجھے اکثر ایسے میسج آتے ہیں کہ ہمارا میسج پبلکلی نہ کریے گا لوگ پتہ نہیں برا بلا کہیں گے ہمیں لیکن ڈیپ انسائیڈ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم پاکستان جائے پتہ نہیں لوگوں میں یہ ڈر کیوں ہے اور کس کی وجہ سے ہے کیا انڈیا میں اتنی نفرت ہے پاکستان کے لیے پھر آن دا ادر سائیڈ میرے مائنڈ میں وہ ویجولز آتے ہیں کہ پاکستان ٹیم جب دوہزار تئیس کے اوڈی آئی ورلڈ کپ کے لیے انڈیا گئی تو کیا شاندار وہاں پہ ویلکم ہوا تو یہ نفرت کہاں پہ ہے یہ جو اتنی نفرت سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے یہ کہاں پہ ہے یہ بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ صرف یہ سوشل میڈیا کی حد تک ہی ہے یہ اصل میں شاید اگزسٹ نہیں کرتی شاید سچ یہی ہے کہ یہ نفرت اگزسٹ اصل میں نہیں کرتی ابھی بھی اس ویڈیو کے نیچے آپ کو بڑے ہیٹ کومنٹ نظر آئیں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں اس ٹائم نہ بڑے لوگ انڈیا میں جنرلسٹ یوٹیوبرز جو دل میں پاکستان کے لیے نفرت رکھتے ہیں لوگوں کا قصور نہیں ہے آپ کا قصور نہیں ہے آپ کے میڈیا نے آپ کو ساری زندگی ورگل آیا ہے آپ کی میڈیا نے آپ کو ہمیشہ نفرت دکھائی ہے تو آپ تو بچارے جیسے جو دے کے بچپن سے بڑے ہوئے ہیں آپ تو پھر وہی سمجھیں گے کہ یہی سچ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا میں اس ٹائم جو لوگ پاکستان کے لیے نفرت رکھتے ہیں انفرشنیٹلی مجھے یہ کہنا پڑا ہے وہ سارے نفرت پھلانے والے آرمی کے کندے پر رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں چلو لوگوں کے ساتھ ایموشنل والا کھیل کھیلتے ہیں کہ پاکستانی آرمی تو یہ کرتی ہے انہوں نے ہمارے بارڈر پہ اتنے بندے مار دیئے اتنے بندے مار دیئے پاکستان ہمیشہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے ایک طرف آپ اپنے آپ کو بڑے طاقتور کہتے ہیں تو کیا آپ نہیں کچھ کرتے ہوں گے ایک نیوٹرل آئی سے سوچیں جیسے انڈیا میں یہ نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ اتنے جوان شہید ہو گئے ویسے ہی پاکستان میں بھی نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ آج انڈیا نے اتنے جوان شہید کر دیئے دیکھیں بارڈر ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں کا جوان شہید ہو اس کا بھی اتنے ہی دکھ ہے اور اگر کوئی یہاں کا جوان شہید ہو ہے اس کا بھی اتنے ہی دکھ ہے یہ دونوں کسی کے بیٹے ہیں کسی کے باپ ہیں کسی کے بھائی ہیں کسی کی جان نہ جائے ایک انسان کی جان کی بڑی قیمت ہے اگر ہم ایک دوسرے کے انڈفورشنٹلی ہماری سوسائیٹی میں ایسے بھی لوگ مجود ہیں انڈیا پاکستان میں جو دوسرے کا بندہ مرجے تو خوش ہوتے ہیں یار ہم اتنے گندے ہو گئے ہیں ہم اتنے غلیظ ہو گئے ہیں کہ ہم دوسرے انسانوں کی امواد پہ دوسرے بندے کی موت پہ ہم لوگ جشن مناتے ہیں خوش ہوتے ہیں ہم ایسے نہیں تھے ہمیں اللہ نے بڑا اچھا بنائے اندر سے ہم سب کو بڑا رحم دل بنائے ایک دوسرے پہ رحم کرنے کے لیے بنائے تو ہم اتنے گندے ہو گئے ہیں دیکھیں چیمپینز ٹروفی پہ واپس آتا ہوں راجیف شکلا کا ایک سوفٹ کورنر رہ ہے پاکستان کے بارے میں ہمیشہ ایشیا کپ میں راجیف شکلا اور روجر بینی پاکستان بھی آئے اور انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی اگین میں نہیں کہہ رہا ہے یہ راجیف شکلا نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ تو میں نے تو نہیں ان کو زبردستی فورس کیا یہ کہنے کے لیے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی آپ کی ہمیشہ منز سینئر کرکٹ ٹیم کے علاوہ دوسرے سپورٹس کی ہر ٹیم پاکستان آتی ہے میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں چونکہ آپ ٹینس دیکھتے نہیں ہیں ڈیویس کپ ہونا تھا پاکستان میں ابھی سال کے شروع میں انڈیا کی ٹیم نہیں آنا چاہتی تھی کہ کوئی رول نہیں آپ کو جانا پڑے گا کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوا انڈیا کی ٹینس ٹیم یہاں پہ آئی آپ کی کبڑی ٹیم یہاں پہ آتی ہے آپ کی سکواش کی ٹیم یہاں پہ آتی ہے آپ کے بولیوڈ کے سیلیبرٹیز جوید اختر صاحب وغیرہ یہاں پہ آتے ہیں کوئی کراچی میں کوئی ایونٹ ہو سب آتے ہیں یہاں پہ تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے بہت بڑے سنگر پنجاب سائٹ کے یہاں آئے ہوئے تھے میرا خیال ہے کوئی سال ڈیر سال پہلے گپی گپی گیرے وال یہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے بلکہ سفر بھی کیا اپنے گاؤں پاکستان انڈیا پارٹیشن پہلے سے لاہور اسلام آباد کی شاندار موٹروے کا مزہ بھی لیا انہوں نے وہ سب کچھ چل رہا ہے لیکن جب کرکٹ ٹیم کی باری آج ہے تو ہماری ٹیم سیکیورڈ نہیں ہے اور جت اب ان سے میں بات کرتا ہوں جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں جو یہ چوڑن بیچ رہے ہیں کہ پاکستان نہیں جانی شہیئے ہماری ٹیم یا ٹھیک ہے آپ اگر یہ کہتے ہو کہ ہماری ٹیم پاکستان نہیں جانی شہیئے پھر آپ اس چیز کے لیے آواز کینی اٹھاتے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہی نہیں ہے آپ پھر ہمارے ساتھ کھیلو ہی نہ کسی آئی سی سی ایونٹ میں نہ کھیلو کسی انڈر نائنٹین ایونٹ میں نہ کھیلو ایمرجنگ ایشیا کپ میں نہ کھیلو سکواش میں نہ کھیلو ہاکی میں نہ کھیلو یہ کیسا دشمن ہے جس کے ساتھ کھیلنا بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے ایشین کرکٹ کاؤنسل کون چلا رہا تھا ایشیا کپ میں جیشہ گروپ سٹیج میں ریزرو ڈے رکھ دیا گیا پاکستان کے میچ کے لئے باقی ٹیمز کی مجال نہیں سی بولنے کی کیوں کیونکہ پاکستان کے بغیر انڈیا وہ ریوریو جنریٹ کر دی نہیں سکتا اب یہ وہ بے وکوف لوگ ہیں جو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے اکیلا انڈیا کچھ نہیں کر سکتا انڈیا اس ٹائم دنیا کی نمبر ون ٹیم ہے مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس چیز میں لیکن اس کو نمبر ون رہنے کے لئے باقی ٹیموں کی ضرورت ہے اب باقیوں کے ساتھ کھیلیں گے تو آپ بنے رہیں گے نمبر ون پوزیشن پہ کیوں ہر ٹورنمنٹ میں انڈیا پاکستان کا میچ لازمی ہوتا ہے کیوں ایشیا کپ میں انڈیا پاکستان کا میچ لازمی ہوتا ہے وہ کچھ میں ان کو بے وکوف ہی کہوں گا انڈیا کے نئے جنرلس جنہوں نے دو تین سال پہلے کام شروع کی ہے وہ اٹھ کے اپنی عوام کو بے وکوف بناتے ہیں کہ جی انڈیا پاکستان کی تو اب وہ رائیولری نہیں رہی بھائی ایشیا کپ دوہزار تئیس کے میچ سے پہلے اپنے پورے میڈیا کسی بھی نیوز چینل کا کوئی کلپ نکال کے دیکھ لو بات یہ ہوتی تھی کہ اس انڈین ٹیم میں دم نہیں ہے یہ ویرات کولی اور روحی شرمہ کو چلے جانا شاہیے پاکستان کی باولنگ بڑی لیتھل ہے بات یہ ہوتی تھی جب شاہین افریدی نے اوپر سے دوبارہ روحی شرمہ کو آؤٹ کیا اس مومنٹ تک آپ اپنی لفظوں میں قائم تھے کہ پاکستان کے ٹیم اب وہ پرانی پاکستان ٹیم نہیں رہی یہ لفظ ہوتے تھے آپ کے میڈیا کے ایک ڈاؤن فال آیا پاکستان کرکٹ پہ آتا رہتا ہے ون منٹ ڈاؤن نیکس منٹ آپ جائے گی یہ ٹیم اوپر دوبارہ لازمی جائے گی انشاءاللہ جائے گی جانا بڑھے گا خیر وہ ڈاؤن فال آیا پاکستان پہ پاکستان آج کال اچھے کرکٹ نہیں کھیل رہا تو آج پاکستان انڈیا کے کوئی ریولیری نہیں ہے لوگوں کو حقیقت نہیں بتا یہ ٹی ٹوینڈ ورلڈ کپ نیو یورک میچ میں جب پاکستان ون سائیڈ میچ جیت رہا تھا تو یہ تمام انڈین صحافیوں کے میڈیا باکس میں مو بنے ہوئے تھے دو تین انڈیا کے بڑے جنرلسٹ وہاں پہ بیٹھ کی کہتے تھے کہ ورات روہت کو ٹیم میں رکھو گے تو یہ ہی ہوگا وہاں سے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ انڈیا شاید اگرے راؤنڈ میں بھی نہ جائے یا پاکستان سے دوبارہ ہار گئے ہیں کیا دوبارہ انڈیا دس وکٹوں سے ہار جائے گا وغیرہ وغیرہ وہاں میڈیا باکس میں یہ باتیں ہو رہی تھی کب ایک ڈیر مہینہ پہلے اور اب یہ دو گلے آپ کو آکے کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی کوئی رائیولری نہیں پتہ نہیں آپ کو مزہ آنا بند ہو گیا ہوگا لوگوں کو تو آتا ہے انڈیا پاکستان کا میچ آج بھی جب ہوتا ہے تو لوگ شٹر بند کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں رائیولری تو ہے انڈیا پاکستان کی تو آپ اپنا چورن بیچنے کے لیے کہ میری دکان چلتی رہے آپ انڈیا پاکستان کی رائیولری بے بات کریں کہ جی اب رائیولری نہیں ہے آسٹریلیا انڈیا کے زیادہ بڑی رائیولری ہے بھئی مجھے بھی مزہ آتا ہے آسٹریلیا انڈیا کا میچ دیکھنے کا لیکن still if I have to buy a ticket I'll buy انڈیا پاکستان آپ کے سامنے option ہو آسٹریلیا انڈیا کی ٹکٹ خرید نہیں ہے انڈیا پاکستان کی کس کی ٹکٹ خرید ہوگے انڈیا پاکستان کی خرید ہوگے نا یہ فضول باتیں ہیں خیر راجیف شکلا کی جو statement ہے اس کو میں بڑا positive لے رہا ہوں کہ کم بی سی سی آئی نے اس دن وہ آئی سی سی نے بتایا تھا نا آپ کو کہ سری لنگا کی میٹنگ میں کیا کچھ ڈسکس ہوا تھا اس میٹنگ میں بلکہ ابھی بھی میرے پاس شاید وہ document پڑھے ہوں ہونے چاہیئے یہ والے ہیں اس میٹنگ میں کہیں پہ بھی آئی سی سی نے نہیں لکھا کہیں بھی نہیں لکھا آئی سی سی نے کہ ہم نے بجٹ ڈسکس کی ہے اس لیے میں آپ کو یہاں بیٹھ کے جھوٹی تسلیہ نہیں دوں گا کہ پاکستان کی جیت چیمپین ٹروفی کا بجٹ اپروو جب میرے پاس آئی گی میں آپ کو تب دوں گا میرا کام نہیں یہاں پہ اپنی طرف سے نیوز بنا کے لوگوں میں سنسنی پھیلانا جو اصل خبر ہوگی جب آئی سی سی آفیشل اپنا بتائے گا کہ ہم نے یہ کی ہے وہ خبر آپ تک پہنچ جائے گی خبر یہ ہے کہ راجیف شکلہ کی طرف سے اتر بردیش پریمیر لیگ کے آکشن میں ایک اچھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بی سی سی آئی انتظار کر رہا ہے انڈین گورنمنٹ کی اجازت